اسی کڑی میں بھارت بانگلہ دیش انترارشتی سیما پر تنات بی ایس ایف کی دو جوانوں پر سو سی زیادہ بانگلہ دیشی کسانوں نے حملہ کر دیا حملے میں دو جوان گھنبی روپ سے گھائل ہو گئے دونوں کی ہی حالت نازک بتائی جاری ہے جانکاری کی مطابق بانگلہ دیشی کسان اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے بھارت میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے السلام علیکم بی بارز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے بہت ہی انپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے ایک نیوز بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کس طرح سے بنگلہ دیشیوں نے دو سورماؤں کی ٹھیک ٹھاک دھولائی کی ہے ٹھیک ٹھیک ٹھکائی کی ہے ان کا غرور ہے نا جو وہ خانک میں ملا دیا ہے ان کا جو تکبر ہے وہ توڑ کر رکھ دیا ہے ایک نہتے یعنی جن کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے کوئی اسلاح نہیں تھا کوئی رائفل نہیں تھی ایک عام کسان ایک عام فارمر نے ٹھیک ٹھاک کلاس لے ری ہے دو سے تین بھارتی بی ایس ایف فورس کے جوانوں کی اس کے اوپر بھارت میں بھی وابیلا ہو رہا ہے بھارت میں بھی لانتان کی جا رہی ہے بھائی آپ نے تو بنگلہ دیشیوں سے مار کھا لی ہے آپ کیا ہمارے لیے کیا سرحد پر حفاظت کرو گے دیکھیں کبھی وہ مار کھاتے ہیں دیکھیں ان کے وہ جو ابھی نندن دیکھیں پاکستان سے مار کھاتے ہیں پاکستانی عام سے لوکل سے اور دیکھیں کبھی وہ چائنا بارڈر پر مار کھاتے ہیں لڈڈاک ہر جگہ پر ان کے یہی سچویشن چلی رہی ہے جگہ سائی ہو رہی ہے ویسے ان کا نام لیا جائے تو بہت بڑی آرمی ہے ان کی جی ہاں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری آرمی اس کے ساتھ کو مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کو پتا ہے کہ رادشاہی جو ڈسٹرک ہے بنگلہ دیش کا اس کے بارڈر پر جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو بارڈر ہے وہاں پر یہ کانفلکٹ ہوا ہے یعنی وہ بنگلہ دیش کی تیری تیری حدود میں آتے ہیں اور آ کر فارمرز سے جھگڑا کرتے ہیں یعنی وہاں سے ان کے جو مویشی یا پکڑنا کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی اور دیکھیں جو انڈین میڈیا ہے وہ بھی الزام لنگانے سے باز نہیں آتا انہوں نے پھر بھی یہی کہنا ہے کہ بنگلہ دیشیوں کی غلطی ہے جبکہ وہ دیکھیں وہ انڈیا کی حدود میں نہیں انہیں مارا گیا انہیں بنگلہ دیش کی حدود میں وہ آئے ہیں اس لیے انہیں مارا گیا ہے وہ مویشی وہیں سے جانور ان کے پکڑنے کے لیے آئے تھے کہ ہم لے جائیں گے دیکھیں ہمارا جو بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے ہم خوش بھی نہیں ہیں لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں غلطی کس کی ہے جی اگر غلطی انڈیا کی ہے تو پھر تو میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایکسپٹ تو کرنا چاہیے نا اپنی غلطی لیکن اس کے اوپر ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے ویورز وہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر انڈیا میڈیا کیا کہہ رہا ہے بڑی اچھی ریپورٹ انہوں نے بنائی ہے خیر بڑھتی ہیں ویڈیو دیکھتی ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ایساں ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کرے بڑھتی ہیں ویڈیو دیکھتی ہیں 3 to 1 and Q کتنی دکھ کی بات ہے نا کہ ایک طرف ہمارے بھارتیا سینہ کی جوان ہماری سرکشہ میں دن رات سرحت پر تینات رہتے ہیں دیش پر کوئی آچ نہ آئے اس لیے ہر ممکن پریاست کرتے ہیں کہ بھارت ماں کو ان کے دشمن کچھ نقصان نہ پہنچا پائیں لیکن وہیں کچھ ایسے بزدل لوگ بھی ہیں جو جوانوں کو اپنی کارانا حرکتوں کا نشانہ بناتے ہیں اسی کڑی میں بھارت بانگلہ دیش انتراراشتیا سینہ پر تینات بی ایسے کی دو جوانوں پر سو سی زیادہ بانگلہ دیشی کسانوں نے حملہ کر دیا حملے میں دو جوان گھمبی روپ سے گھائل ہو گئے دونوں کی ہی حالت نازک بتائی جاری ہے جانکاری کی مطابق بانگلہ دیشی کسان اپنے مویشیو کو چرانے کیلئے بھارت میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جب انہیں روکنے کی کوشش کی گئی انہیں جوانوں پر حملہ کیا اور ان کے ہتھیار بھی چھین کر بھاگ گئے بی ایسے نے بیان میں کا یہ گھٹنا نرملچل سیما چوکی کے پاس اس سمیں ہوئی جب پیتیسوی بٹالین کے دو جوان گشت کر رہے تھے بھارتیا کسانوں نے شکایت کی تھی کہ بانگلہ دیش کی کسان قطع طور پر مویشیو کو چرانے کیلئے ان کے کھیتوں میں گھش جاتے ہیں اور جان بوچ کر ان کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں بی ایسے کی جوانوں نے کسانوں کی سرکشت شنکشت کرنے کے لیے سیما کے پاس اسٹھائی روپ سے ایک چوکی ستھاپک کی تھی 26 فروری کو جب چھتر میں گشت کر رہے دو جوانوں نے بانگلہ دیشی کسانوں کو اپنے مویشیو کو سیما پال لانے سے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان پر لاتھی ڈنڈو اور تیز دھار والے اوزاروں سے حملہ کر دیا تو ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ اس طرح سے وہ انڈین میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہے اور بتا رہے اصل میں جو خبر ہے نا وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دی جی ریالیٹی ہم آپ کو بتاتے ہیں جس طرح سے کور کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش اور باہر یہ جو میڈیا اوٹ لیٹ ہیں اس کو جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا انسیڈنٹ ہے کیا اصل میں آپ کو پتا ہے کہ راجشاہی جو بارڈر ہیں اس پر دونوں طرف سے جو کسان ہیں جو فارمرز ہیں بنگلہ دیشی اور ساتھ ساتھ انڈین جو فارمرز ہیں ان کے جو مویشی ہیں جانور وہ بنگلہ دیش کی حدود میں آ جاتے ہیں کھیتوں میں آ کر چرنا شروع کر جاتے ہیں اور ان کی فصلیں کھاتے ہیں یعنی تباہ کر دیتے ہیں یہ کہہ لیں اب نشت کر دیتے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کے جو جانور ہیں جو ان کے کسانوں کے وہ در چلے جاتے ہیں وہ جا کے انڈین جو فصلیں ہیں وہاں پر چلیں یعنی آپ مویشیوں کے اوپر تو حکم نہیں چلا سکتے دیکھیں وہ جانور ہیں ان کا نام ہی دیکھیں وہ خود مختار نہیں ہوتے ہیں اچھا مجھے بات کمپلیٹ کر لیں ہوتا کیا ہے اب جو بنگلہ دیشی ہیں ان کا جو موقف ہے ان کا جو سٹیٹ میڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈین جو فارمرز ہیں ان کے جب ادھر آتی ہیں نا جانور ہماری طرف ہوئے تو ہم اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ جانور ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن جو انڈین فارمرز ہیں انہوں نے یہ شکایت لگائی یہ کہا بلیم کیا اپنے بی ایس ایف جوانوں کو یعنی انڈین بارڈر گارڈ فورس کو کہ بھائی ان کو روکیں اور آپ نے اگر روکنا ہے تو آپ اگر اصولی قانونی اگر بات کریں تو آپ نے شکایت کرنی تھی یعنی بی ایس ایف نے بی جی بی جو بنگلہ دیش بارڈر گارڈ فورس ہیں لیکن ان کو انہوں نے نہیں کہا وہ کرتے کیا ہیں وہ بنگلہ دیش کی تیریٹری میں آ جاتے ہیں بنگلہ دیش کی حدود میں آ کر وہ جانوروں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بی ایس ایف کے جوان تو پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا وہاں پر انسیڈنٹ ہوتا ہے یعنی کسانوں کو پہلے ہی بڑا گصہ تھا جو بنگلہ دیشی ہیں کہ ہمارے اوپر کبھی گولی چلا دیتے ہیں کبھی ہماری لاشین اٹکا دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں انہوں نے مل کے نا مرتضہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی درگت بنائی ان کی سورماوں کی بی ایس ایف کے جو جوان ہیں وہ رفا دفا کرواتے ہیں وہ پکڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے ایک فلیگ میٹنگ بھی ہوتی ہے دونوں بارڈر گارڈ فورس کی پھر وہ اس کے اندر یہ کہتی ہیں کہ جناب اب نیکسٹ ایم یہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا لہٰذا جو ان سے ویپنز رائفل وغیرہ جو چھینی تھی بنگلہ دیش کے فارمرز نے وہ بھی واپس کر دی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے ریپورٹ یہاں تک آ رہی ہے کہ جو رائفل تھی نا وہ پکڑ کے چھین کے انہوں نے وہ ماری ہیں جی انہی سے مارا انہی کی ہتھیاروں سے انہی مارا ہے ہاں جی یعنی جو انڈین بارڈر گارڈ فورس کے جوان تھے انہوں نے مار کھائی ہے بنگلہ دیشی کسانوں سے عام عام ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ڈنڈے سوٹے ہی تھے جی بلکل دیکھیں اور ایک اور چیز بھی ہے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے اب انڈین فورس کے لیے وہ ایک نہتے نوجوانوں سے انہوں نے فارمر سے مار کھا لیا دیکھیں اپنی لیمٹ میں رہیں تو وہ انہیں کچھ نہیں کہنے والے جب شریف اپنی شرافت چھوڑتا ہے وہ کہتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے چاہے آگے کچھ بھی ہو اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے اٹھائیس فروری چھبیس فروری چھبیس فروری کو یہ کرتے ہیں اور اٹھائیس فروری کو ابھی نندن کا تیارہ گرتا ہے تو پھر پاکستانی کیا کرتے ہیں فنٹیسٹنگ ٹی پتہ ہے نا پوری دنیا میں مشہور ہے تو پھر یہ بنگلہ دیشی ہیں پاکستان کی تو ایک دل کا ٹکڑا ہے نا یہاں سے جدہ ہونے والا ایک بنگلہ دیش ہے تو پھر انہوں نے بھی تو کرنا ہی تھا نا کچھ تو یہ لڈاک بارڈر پہ چائنہ سے کس طرح سے مار کھائی ہے اور کس طرح سے وہاں سے دوڑے لگاتے ہیں اور کس طرح سے وہ معافی ہیں تلافی ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے مار کھانے کو مار کھاتے ہیں sorry to say ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں میں نہیں ہم نہیں چاہتے بلکل ریلیشن اچھے ہونے چاہیے سب کے ساتھ امن ہو پیس ہو پیار ہو محبت ہو ریلیشنز اچھے ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے ہم بھی خوش نہیں ہیں یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے ریپورٹ کرنا ہے بتانا ہے آپ کو کہ ہوا کیا تھا ہم سچائی آپ کو بتا رہے ہیں ریالیٹی آپ کو بتا رہے ہیں ہم وہ جھوٹ پر مبنی کوئی منگرت کہانی نہیں سنا رہے ہیں ہر میڈیا چینل نے اس خبر کو ریپورٹ کیا چاہے وہ پاکستانی ہے انڈین ہے بنگلہ دیشی ہے کوئی بھی نیوز چینل ہے یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہوتی بھی وردہ آپ کو کیسے لگے اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اور علی مرتضی کو اجازہ دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ